دھرتی کے بیٹے دھرتی پر قربان شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکوش حملہ آئیس پی آر کے مطابق حملے میں حوالدار محمد امیر عمر شہید ایک شہری جامحاق نو زخمی آزم سواتی کے خلاف انتقابی کاروائی اور مقدمات درج کرنے کا مقدمہ آئی جی سن غلام نبی میمن نے سندھ ہائی کور سے موفی مانگ لی جسٹس کے کے آقا نے رمارکس دیئے کہ ہمیں آزم سواتی کے کیسز کے بارے میں بتائیں آئی جی نے وضاحت کی کہ آزم سواتی کے خلاف سندھ میں تمام مقدمات ختم کر دیئے کپتان کا سترہ دسمبر کو اسملیاں تحلیل کرنے کی تاریخ کا اعلان قومی اسملی میں صفحے دیرے کے لیے واپس جانے کا فیصلہ جانگ اور جیوں کے خلاف امریکہ اور دبائی میں عدالتی جنگ لڑیں گے کہا جنرل بازوان نے اینارو ٹو دے کر دشمن سے بھی بڑھ کر ملک کو نقصان پہنچایا چیف الیکشن کمیشنر روز ہمارے خلاف نیا فیصلہ دیتا ہے چار سال سے ہمیں کٹیرے میں کھڑا کر رکھا ہے ملک ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا سابق وزیر خزانہ شاکر ترین کی بول نیوز کے پروگرام دی سپیشل ریپورٹ میں بات چیت یہ حکومت عوام کے لیے مہنگائی مزید بڑھا دے گی روز سے تیل خریدیں قیمتیں کم ہونی چاہیے یہ آئی ایم ایف کو کہیں کہ سخت شرائط لگا دی ہیں کہا سیلاب کی وجہ سے ہمیں دس سے پندرہ ارب ڈالرز چاہیے ڈیفینس فیز ایٹ میں نوجوان لڑکی کے ساتھ زیادتی کیس میں زیادتی کی تصدیق گرفتار تین ملزمان پر زنا بل جبر کے الزام میں مقدمہ درش کر لیا گیا کراچی میں مبینہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ جاری بفر زون بلوک سولہ میں لوٹ مار میں مسلوب ڈاکوں کی پولیس اہلکاروں پر فارنگ جوابی فارنگ میں زخمی حالت میں گرفتار کیمانی میں فارنگ سے ایک شہری زخمی چین میں کرونا نے پلٹ کر وار کر دیا دارالحکومت بیجنگ سنسان ہو گیا نظام زندگی مفلوج ماس کے استعمال کا آغاز سواجی فاصلے بڑھ گئے حکومت نے دارالحکومت میں لوگ ڈاؤن لگا دیا فرانس نے سیمی فائنل اور مراکش نے دل جیت لیے فرانس مراکش کو دو سفر سے شکست دے کر فیفا ورل کپ کے فائنل میں پہنچ گیا شکست کے بعد مراکشی کھلاریوں نے میدان میں سجدہ کیا پرستار بھی اشکبار فرانس میں جشن فائنل اتوار کو فرانس اور ارجنٹینہ کے درمیان ہوگا دورہ پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ کے سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ٹرینڈ بولڈ اور کائل جیمیسن انجری کے باعث باہر کین ملیمسن ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے مصطافی ٹیم ساؤتھی کپتانی کریں گے کین ملیمسن ونڈے میں کپتانی جاری رکھیں گے پاکستان سوپر لیگ کے آٹھوے سیزن کی ڈرافٹنگ آج کراچی میں ہوگی پشاور ظلمی اور کراچی کنگس نے نئے کپتان کا اعلان کر دیا بابر آزم ظلمی کی کمان سنبھالیں گے کنگس کی قیادت اماد وسیم کے سپورٹ کر دی گئی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلکی چیئے انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج روان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے